اسلام علیکم جی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں پلوشا محمود ہیڈلینز آپ جان چکے اپ ڈیٹ دیں آپ کو کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا اسلام آباد کے ایک شہری نے ایک ایسا شاہکار بنا ڈالا جو ہے تو گاڑی لیکن نظر کے دھوکے میں ہیوی بائک کی بھی لپ دے رہی ہے یہ گاڑی جب سڑک پر شلتی ہے تو لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں وزید بتا رہی ہیں بسما رفیق جی بسما جی بالکل جیسے کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا اور یہی شوق جب جنون کی حد تک اپنایا جائے تو ایسی منفرد تخلیق عمل میں آتی ہے اسلام آباد میں موجود سیدپور کے ایک شخص نے ایک ایسا شاہکار بنا ڈالا کہ دنیا والوں کو حیرت میں ڈال دیا میرے ساتھ جس نے یہ بائک بنا ہے اسی شخص کے بھائی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ واکس ویگن بنانے میں ان کا کتنا خرچہ ہوا ہے اور اب لوگ اس کو دیکھ کے کس طرح کا رسپونس کر رہے ہیں جی اسلام علیکم میرا نام جواد ہے اور میں ادھر سیدپور کا رہنے والا ہوں یہ بائک ہم نے بنایا چھ مہینے میں چھ مہینے کے عرصے میں بنایا بائک تو یہ آئیڈیا میرے بڑے بائی کا تھا اور ساری مطلب میند انہی کی ہے تو یہ تقریباً چھ مہینے کے عرصے میں بنایا اس پہ ساڑھے نو لاکھ لاغت آئی ہے ٹوٹل اور یہ جو جب ہم جاتے ہیں آگے بچھے تو لوگ ہمیں دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں اور اس کو روک کر سیلفیاں لیتے ہیں اس کے ساتھ اور بڑی خوشی ہوتی ہے ہمیں بھی کہ ہمیں لوگ روک کر پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا چیز بنائی بڑی بڑی گاڑیوں والے مرسیریز کار والے بھی ہمیں روک کر دیکھ کر اس گاڑی کے لیے آتے ہیں کہ اتنی مہنگی گاڑی ان کے پاس ہوتی ہے لیکن وہ اس کے پاس آتے ہیں اور وہ اس کو دیکھ کر سیلفیاں بناتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے جی بلکل آپ نے سنا اس وکس ویگن کے جو دگنی ریٹ پر جو لوگ ہیں وہ اس کو لینے کے لیے تیار ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ لوگ روک کر اس بائک کے ساتھ سیلفی بھی لیتے ہیں مہنت اگر کوئی انسان ڈھان لے یہ کوئی کام کرنے کا تو وہ یقیناً اللہ اس کو اس مقصد میں کامیاب بھی کرتا ہے جی